فرنس اگر آپ کے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں ان کی گروتھ بلکل رکھ چکی ہے یہ بہت زیادہ ڈل ڈرائے ہو چکے ہیں اور سمجھ سے پہلے عمر سے پہلے یہ گریہ ہونے لگ گیا ہے تو آپ اپنی کچن میں ہی رکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ اس کا علاج کر سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو دوستو اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے ایلو ویرا یہ ہے کوکونٹ کریم جو کوکونٹ ملک ہوتا ہے وہ بھی چلے گا کوکونٹ ملک یا پھر کوکون اور ساتھی میں نے لیا ہے ایک پیاز یعنی کی انین اور میتھی تو دیکھتے ہیں اب اسے تیار کیسے کرنا ہے دوستو ایلو ویرا کے اندر سے جو یلویش والا جیل نکلتا ہے اسے پہلے ضرور نکھال لیں ایلو ویرا کو سیدھا کھڑا کر کے رکھیں اس کے بعد اس کے اندر سے وہ یلو والا جیل ہے وہ پوری طرح سے نکل جائے گا پھر آپ ایلو ویرا کا استعمال کریں تو یہاں میں نے بھی ایلو ویرا سے وہ یلو والا جیل ہے اسے پوری طرح سے نکلنے دیا اس میں قریب آدہ گھ اس کے بعد میں نے اچھی طرح سے اسے واش کیا اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں سکن کو کس طرح سے ایلو ویرا کے اوپر سے اتار رہی ہوں اور پھر اندر سے آپ کو جیل اس طرح سے سپون کی ہلپ سے پوری طرح سے نکال لینا ہے اس ریمیٹی کا استعمال آپ ویگ میں ایک سے دو بار کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا پیاز کو چھلنے کے بعد اسے اچھی طرح سے واش کر لیں اور پھر اس طرح سے قدوکش کر لیں اور پھر سارا رس پیاز کا جو ہے اسے اس طرح سے چھاندتے ہوئے الگ کر لیں میں نے جس بال میں ایلو ویرا جل نکال کر کے رکھا تھا اسی میں میں نے پیاز کے رز کو بھی ملا دیا ہے اور اب دوستو یہ ہے کوکونٹ کریم آپ کے پاس اگر اور زیادہ کریم ہے یا کوکونٹ ملک ہے تو اسے اور بھی زیادہ اس میں ڈال سکتے ہیں فیلال میرے پاس اتنی ہی کوکونٹ کریم تھی تو میں نے اتنی ہی ڈال لی کیونکہ کچھ دن پہلے ہی میں نے کوکونٹ آئل بنایا تھا تو کریم تھوڑی سے میں نے رکھ لی تھی تو وہ ہی میں نے اس پہ ڈال اور اسے تھوڑا سا بوائل کرنا ہے کچھ دو سے تین منٹ جب میتھی اس طرح سے وائٹ ہو جائے گی تو آپ سمجھ لیں کہ ساری جو میتھی کی اندر کی کوالٹی ہے وہ ساری پانی میں آ چکی ہے تو اسے پورا تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد اسے بھی چھان کر کے اسی میں نکال لیں اور پھر میں یہاں پر ملا رہی ہوں کوکونٹ آئل جو کی میں نے گھر پہ ہی بنایا ہوا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں آلمنڈ آئل بھی ملا سکتے ہیں اور پھر آپ کو ان سب کو لینا ہے اور ایک میکسی کے جار میں ڈال لینا ہے اور اچھی طرح سے انہیں آپ کو پیس لینا ہے تو یہاں تیار ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی اچھی ریمیڈی جسے آپ اپنے بالوں پر لگا سکتے ہیں آرام سے اور اسے لگانے کے بعد آپ کو دو سے تین گھنٹے اپنے بالوں میں ہی لگا رہنے دینا ہے اور اس کے بعد نومل پانی سے اپنے بالوں کو دھو لینا ہے اگر آپ کو پیاز کی سمیل برداشت نہیں ہے تو آپ سیم ڈے شیمپو کر سکتے ہیں اور اگر آپ برداشت کر پاتے ہو تو آپ صرف پلین پانی سے اپنے بالوں کو دھو سکتے ہیں اور اس کے بعد نیکس ڈے آپ کسی بھی مائل شیمپو سے اپنے بالوں کو فوش کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے بالوں میں برش کی ہیلپ سے اچھی طرح سے اس کریم کو لگا لی رہی ہوں اچھی طرح سے سکیلپ میں ضرور لگائیں پورے سکیلپ میں لگنا چاہیے چاروں طرف اچھی طرح سے لگا لیں اور اگر بچ جاتا ہے پھر آپ پورے بالوں کی لمبائی میں بھی اسے لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں بھی اس کو لگا کر کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ دو سے تین گھنٹے میں اسے بالوں میں ہی لگا رہنے دوں گی اور پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر اپنے بالوں کو ابھی فلحال صرف پلین پانی سے ہی واش کیا ہے نیکس دے جب آپ اپنے بالوں میں شیمپو کرو گے تو آپ کو بالوں میں بہت زیادہ چمک دیکھے گی انبلیویبل ریزلٹ آپ کو ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ایک بھی بال نہیں جڑے ہیں جبکہ میں جب کنگی کرتی تھی میرے کنگی میں کم سے کم سو بال ہر بار آتے تھے جتنی بار میں اپنے بالوں کو اس طرح سے چھیرتی تھی میرے ہاتھ میں اتنے سارے بال آ جاتے تھے کہ لگتا تھا بس آج ہی میرے سارے بال جھڑ کے ختم ہو جائیں گے بہت ہی دل ٹوٹ گیا تھا دوستو سچ کہتی ہوں یہ ریمیڈی آپ بھی ایک بار استعمال کر کے دیکھیں میری طرح آپ بھی بہت خوش ہو جائیں گے اور بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے